بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میتھ و یاسر ارفات اور اس میں جو سیگمنٹ ہیں یاسر ارفات کی باتیں اس میں آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست بک لے کر آئے ہیں کامیابی کا راز The Secret of Success آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے بچے بک سے بہت دور ہو گئے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوشل میڈیا سے فارغ ہوں بک دیکھیں تو ہم نے آج ایک بک اس کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس بک میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے یعنی کہ ہم وہ کون سے سٹیپس ایسے اٹھائیں ایسا کیا کریں کہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارے مقاصد ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں آئیے اس بک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بک میں کیا لکھا اور اس بک میں مختلف اسادزہ کرام جنہوں نے اپنے وقت میں بڑی زبردست کے سنگ بکس لکھیں The Secret of Success کے بارے میں ان کے نکتہ نظر کو اس بک میں بیان کیا گیا آپ جیسے جیسے یہ کتاب پڑھتے جائیں گے آپ کو The Secret راز کا پتہ چلتا جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں جب یہ بک آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس بک میں بہت سا ایسا مواد ہے جو کہ آپ کو ملے گا اور جو آپ کی کامیابی کے لیے سنگ میل بنے گا چارلز ایف ہانل ایک ممتاز امریکی عدیب ہیں امریکی عدیب ہیں بزنسمن بھی تھے انہوں نے بہت ساری کتابیں تحریر کی 1933 1933 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ماسٹر کی سسٹم دو لاکھ سے زائد کوپیاں اس کی فروخت ہوئیں اس پر پابندی لگا دی گئی اور تقیباً ستر سال تک یہ بک دنیا سے مغفی رہی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس کے ہاتھ میں بھی جب وہ ہارڈ ورڈ یونیورسٹری میں زیر تعلیم تھے تو یہی بک ان کو مل گئی اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹری کو چھوڑنے کا خیال اور تحریک پیدا ہوئی اور پھر ان کی کامیابی آج دنیا کے سامنے ہے اب آپ دیکھیں کہ راز کیا ہے وہ سیکرٹ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں باب پروکٹر پروکٹر ساری باب پروکٹر کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی حیران ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ راز کیا ہے آئیے اس راز سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں ہم تمام لوگ ایک لا متناہی طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ٹھیک اسی طرح کے قانون سے اپنے لئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو قانون کا فطری قانون اس قدر جامعے ہیں کہ ہم نے خلائی جہاز تک بنانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ایک ہی طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے کشش کی طاقت قانون کشش یہ اور وہ ہے کشش کی طاقت قانون کشش ہی طاقت کا عظیم راز ہے یعنی کہ یہ قانون کشش کیا ہے اس کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے اور اس کتاب میں اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے آپ کی زندگی میں جو کش بھی آ رہا ہے وہ کشش سے ہی آ رہا ہے یعنی آپ اس کو اپنی زندگی میں بلا رہے ہیں داخل کر رہے ہیں آپ ان سب کو اپنے دماغ میں موجود اشکال اور خاکوں کی کرامت کی مدد سے بلا رہے ہیں یہ وہی کچھ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے دراصل اس کو آپ اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں اب تک جتنے بھی عظیم ترین اسازہ کرام گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کانون کشش ہی کائنات کا سب سے طاقتور کانون ہے کانون کشش کیا ہے آئیے اس کو تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ کانون کشش سے کیا مراد ہے اسی بک میں جیکب ایسیس لکھتے ہیں کہ میرے لیے کانون کشش کو سمجھنے کا آسان طریقہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر میں سمجھوں کہ ایک میں مکنہ تیس ہوں میگنٹ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ایک مکنہ تیس ہی مجھے اپنی طرف کھینچے گا تو آپ کائنات کے طاقتور طرین مکنہ تیس ہیں جو دنیا کی ہر شے سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ بے پناہ اور لا محدود مکنہ تیسی قوت آپ کی سوچوں کے ذریعے خارج ہوتی ہے کانون کشش کہتا ہے کچھ سوچتے ہیں تو آپ اس جیسی ہی سوچ کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی سمپل سی کانون کشش کی ایکزامپل ہے آپ جب سوچتے ہیں تو ہماری سوچ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے وہ جب سپریڈ ہوتی ہے تو وہ ایک جیسی فریکوینسی کے ساتھ جا کے کوریلیٹ ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ ہماری طرف لے کر آتی ہے یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ پہلے سے سوچ لیں گے یا سفر تو بہت برا گزرے گا تو سفر بہت برا گزرے گا اور اگر آپ نے پہلے سے سوچ لیا کہ نہیں سفر تو بہت اچھا گزرے گا تو دیفنیٹلی آپ کا سفر بہت اچھا گزرے گا یعنی کہ سوچیں جو ہم سوچتے ہیں اس سے ہمیں چیزیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں بدل سکتی ہیں تو لہٰذا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہماری فریکوینسی ہے بات جو سوچتے ہیں اس کی جو فریکوینسی ہے جب وہ دوسری سوچ کی فریکوینسی سے ملتی ہے جس کی وہ فریکوینسی میچ کرتی ہے تو وہ ہماری طرف واپس آتی ہے اس کو ہم قانون کشش کہتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ ہم روزانہ دن میں ساٹھ ہزار کے قریب مختلف سوچوں کو ذہن میں لے کر آتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک اور بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ آپ کا یقین یعنی کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین ہونا ضروری ہے کہ بھئی جو میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ کام ہنڈڈ پرسنڈ ہوگا اور میں نے اس پہ کامیابی حاصل کرنی ہے جب آپ اتنے مضبوط اعتقاض کے ساتھ ایمان کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہوگا اس بک کے اندر ایک بہت امپورٹن لائن جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ذہن جس بھی کشش کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ بیسٹ سیلر بک ہے کامیابی کا راز جو ہم نے آپ کے سامنے اس کا ایک تھوڑا سا ریویو پیش کیا ہے امید ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کارامد ہوگی آپ کا بہت شکریہ اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تینک ی سو مچ اللہ حافظ